تو یہ وجہ کیا بنی اس کی کیسے خیال آیا سائلنٹ گرل کا حالانکہ آپ تو بہت شور مچاتی ہیں ٹک ٹوک پہ آپ جتنا شور کوئی اور کرتے ہی نہیں ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا سے ٹک ٹوک سے کوئی ارننگ ورننگ بھی کر رہے ہیں کوئی نہیں ماشاءاللہ بھائی آہ جو بھی ہم لوگ ٹک ٹک وجہ سی ہیں الحمدللہ اچھا اور آپ نے جو ایک ٹرینڈ نکالا تھا بابا جی سیالکورٹ بابا جی سیالکورٹ یہ کیسے آئیڈیا ہے آپ اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے سلیم کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایلو پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور و معروف سلیبریٹی بابا جی سیالکورٹ بابا جی سیالکورٹ اور آج ہم ان سے پوچھیں گے جانیں گے کہ یہ دونوں کپلز ٹک ٹوک سے کتنی ارننگ کر رہے ہیں اور ان کی ملاقات کہاں ہوئی یہ شادی لوف میریج تھی یا ارینج میریج تھی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی کیسے ہیں والیکم اسلام بھائی میں ٹھیک آپ سنا ہے الحمدللہ خیر خریات کیسے حال چال رہے ہیں ٹھیک بہت مزے کے لات ہیں اس ٹائم اچھے لات چال رہے ہیں یہ مزے کے لات سائلنٹ گرل کے بعد سے شروع ہوئے یا پہلے بھی ایسے مزے کے لات تھے دیکھے لات تو دونوں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد والی لائف اور ہوتی ہے پہلے والی اور ہوتی ہے فرق ہوتا ہے پہلے بندہ تھوڑا سا زہاد ہوتا ہے بعد میں بندہ بعد پھر تھوڑا ہائے آپ کیا پہ بندیاں لگ گئی ہیں جناب پہ جو اتنے سیڈ ہوئے بیٹھے ہیں نہیں اسے پہ بندیاں نہیں کہتے ہیں اسے ریسپونسیبیلٹی کہتے ہیں ذمہ داری ہیں نا اب اسلام علیکم میم کیا حال ہیں ٹھیک ہیں والیکم السلام جی جی میں ٹھیک تھاک اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے کہ خوشباش ہیں اسامہ بھائی کے ساتھ جی الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو تین سال ہو گئے ہیں اچھا اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو سائلنٹ گرل کیوں کہا جاتا ہے آپ نے خود اپنا نام سائلنٹ گرل رکھا تھا یا ہاں میں شروع سے آئی ڈی کا نام سائلنٹ گرل تھا تو میں نے چینج نہیں کیا ایسے ہی پھر وہ آئی ڈی رننگ میں آ گئی تو ایسے ہی چلتا رہا تو یہ وجہ کیا بنی اس کی کیسے خیال آیا سائلنٹ گرل کا حالانکہ آپ تو بہت شور مچاتی ہیں ٹک ٹوک پہ آپ جتنا شور کوئی اور کرتے ہی نہیں ہیں بس اسی نام کی وجہ سے وائلنٹ گئے ہیں اس سائلنٹ تھا یہ بولتی تھی وہ اسی لئے اپوسیٹ تھا لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی سائلنٹ جڑائی نہ بول دی پہلی دفعہ ہی اثر اور آپ نے جو ایک ٹرینڈ نکالا تھا بابا جی سیالکوٹ بابا جی سیالکوٹ یہ کیسے آئی ڈی آیا آپ کے ذہن میں بس کوئی نہیں ایسے بیٹھے بٹھائے ویڈیو بنائی تو وہ چل گئی دو تین دن بعد چلی لیکن اچھی چل گئی تھی وہ ملینز پہ اس کے ریوز آگئے تو پھر اس کے بعد کنٹینیو کیا میں نے آگئے لوگوں کو پساند تھا آیا پساند تو کیا کےٹ بھی ملا لف بھی ملا سب کچھ ساتھ ساتھ ہی پہ اچھا اسامہ بھائی سے کم ملی بہت پرانے بات ہے ٹک ٹوک سے پہلے ہی ملی تھی کیوں آپ یاد نہیں ہے دو ہزار انیس یا بیس کی بات ہے جب ہماری ملاقات ہماری بات چیت فرس ٹائم ہوئی تھی انسٹا پہ اچھا تب اب انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور میرے کوئی ایتھ ڈیڑھ دو لاکھ فالورز تب یہ انہوں نے سٹارٹ تھا تو پھر ہم کلیبریشن کرتے تھے کٹھے لیکن پھر یہ پیچھے سے آگے نگل گی چنگی کلیبریشن کی آپ نے تو پھر اچھی ہاں ماشاءاللہ اللہ پاک نے نصیب کی بات ہوتی ہے بھائی ہم دونوں کو ملانا ہی تھا تو اس طریقے سے ملایا اب کیا روٹین چال رہی ہے آپ دونوں کی لائف کیسی گزر رہی ہے اب بس بیزی لائف ہے بچے ہیں گھر ہیں کام شام ہے سب سے بڑا زیادہ تو کام کا برڈن ہوتا ہے کیا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے علاوہ تو بھائی پروپرٹی کے ویسے سوشل میڈیا مین ہی ہے کر رہے ہیں کوئی نہیں ماشاءاللہ بھائی آہ جو بھی ہم لوگ ٹک ٹک بجا سے ہی ہیں الحمدللہ اچھا لیکن پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ ٹک ٹک سے رننگ نہیں ہو سکتی ٹک ٹک سے رننگ نہیں ہوتی باقی ہم لائف سے کرتے ہیں یو ٹیوب سے کرتے ہیں ویڈیوز پرموشنز آتی ہیں ٹھیک ہے برینڈ پرموشنز ہوتی ہیں پی آرز وغیرہ آگے ادھر سے ہم مردنگ کرتے ہیں کس نے کمار ہے ٹک ٹک سے یہ اب آپ کو آپ سمجھ لے کے بس ماشاءاللہ الحمدللہ چل رہے اب آپ کو کیسے ایگزیمپل ہم دے ہم سیدھا سیدھا بھی نہیں کہہ سکتے اچھا آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے اسامہ بھائی کہ آپ کا نام ہی اسامہ ہے جی تو سائلنٹ گھرل کا اصل نام کیا ہے آج ہمیں ذرا یہ بتائیے گا ان کا اصل نام ہے مقدس مقدس اسامہ مقدس اسامہ ماشاءاللہ پیارا نام ہے اور بچوں کے کیا نام ہے موسیٰ بلی کائنات فاطمہ سنیا ہے کہ ان کا بھی کوئی ٹک ٹک اکاؤنٹ بنا دیا آپ نے ان کا بنایا تھا لیکن اس کا کافی زیادہ بنایا ہے بنا کے پھر ایسے چھوڑ دینا چھوڑ دیتے ہیں ایک بین ہو گیا تھا لیکن ابھی نہیں بنایا ابھی ان کو سائیڈ پر رکھا کیوں وجہ مطلب کہ بچوں کو پڑھانا ہے یا ٹک ٹوکر بنانا ہے نہیں پڑھانا سٹڈی فرسٹ ہے ہم نے بھی پہلے سٹڈی کیا ہے پھر اس فیلڈ میں میں گھسا ہوں ہاں جی تو ان کو پہلے پڑھانا ہے پھر اس فیلڈ میں اگر آنا ہوگا بیٹے نے تو آجے اور بیٹی ماشاءاللہ پڑے گی مطلب جو ابھی وہ بننا چاہے زندگی میں جو کرنا چاہے اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے اماری مرضی یہ تھی ان کی مرضی کچھ اور ہوگی اچھا جب آپ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو پروبلمز تو فیز کرنی پڑی ہوں گی گھر والوں کی طرف سے فیملیز کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے تو ایسا کوئی سین ہوا آپ کی زندگی میں بھی سین تو ایسا نہیں تھا کیونکہ میرے چاچو میرے پاپا دادو ماما یہ ہوش تھے سارے سب کو اکے تھا آپ کی طرف سے اکے تھا اور آپ کی طرف سے سائلنٹ میری طرف سے تو اکے ان کی طرف سے ان کی طرف سے بھی ہم ہی تھے ہاں ان کی طرف سے بھی ہم ہی تھے آپ کی جو لیو میریج ہوئی ہے اس کے بعد آپ اب دو بچے ہیں ما شاہ اللہ آگے فیوچر پلانگ کیا ہے آپ دونوں کا فیوچر پلانگ بس فیملی کمپلیٹ ہے اب اس کے بعد کوئی بھی نہیں چل رہایا جو چلے گا کوئی پلانگ نہیں ہم لوگ کرتے ہیں جو چلتا ہے اس کے صاحب سے چلی جاتے ہیں اچھا سائلنٹ گرل آپ کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ آپ اس وقت شہر کو چھوڑ کر کسی گاؤں میں رہنا پسند کرتی ہیں تو اس کی کیا وجہ تھی حالانکہ اتنی مشہور معروف شخص یہ بات نہیں ہے ویسے ہمیں تقریباً سال میں ہم تین چار بار سرگودہ گاؤں میں آتے ہیں یہ ہمیں پسندہ کہ گاؤں میں آکے کو مہینہ ڈیڑھ رہے اچھا ہاں جی ویسے ادھر پکے پکے والا سینی ہے بلکہ ہم اپنے گاؤں آتے ہیں ہمارا گار ہے ادھر مہینہ ڈیڑھ آ کر رکھتے ہیں جیسے ابھی آئے ہوئے تو یہ سینہ یہ پسند ہے اچھا اسامہ بھائی آپ ہمارے ویورز کو کوئی اپنی طرف سے ایک خاص میسیج کوئی موٹیف دینا چاہیں جو ینگ جرنیشن ہیں کپلز ہیں یا کہہ لیں کہ کوارے حضرات ہیں ان کے لیے مطلب کس طرح سے میں ان کو موٹیویٹ کروں جو ٹک ٹوک لائف کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں یار اگر بنانا چاہتے ہو تو اس فیلڈ میں کود پڑو صحیح بات اور کسی کی نہ سنو لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو جس دن آپ لوگ کامیاب ہوگے نا اس دن آپ کے ریلیٹیوز ہی آپ کو خود بلائیں گے فونز بھی کریں گے آپ کے کزن بھی کہیں گے یہ میرا کزن ہے جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ کہنا ہے یہ ہے کنجر خان ہے اے فلانے اے بغیرتی ہے انہوں باندھ کرو آج ہم کامیاب ہیں اسی وجہ سے ہیں اور آپ بھی سب باندھ کر کے اسی فیلڈ میں گھوش جاؤں مقدس جی آپ کو تو یہ مسئلہ بڑا درپیش آیا ہوگا شروع شروع میں فیملیز کی طرف سے کزنز کی طرف سے پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسا ایشو بنا آپ کے ساتھ جب آپ نے ٹک ٹوک کو سٹارٹ کیا تھا ہاں زیادی بات ہے فیملیز تو پسند نہیں کرتی تھی میری بھی فیملیز مطلب نہیں اسی وجہ سے میں نے سب کو چھوڑی دیا کیا مطلب سب کو چھوڑ دیا میں نے سب کو چھوڑ دیا وہ ایسے بائیکارٹ کر دیا تھا وہ مطلب نہیں پسند کرتے تھے اس چیز کو تو میں نے کہت یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ نے اب پیرنٹس کے پاس سب آنا جانا ختم نہیں اب بھی ملتے ہیں بزاری بات ہے اب تو ماشاءاللہ اب تو وہ نانی نانا بان چکے ہیں جب شروع شروع میں سین تھا نا تو تب وہ غلط سمجھ دیتے سارا کچھ یہ وہ یہ چادی کر لی پھر اس کے بعد بیٹا ہوا میرا اس کے بعد سب کچھ کلیر ہو گیا چھیک ہو گیا ان کا ٹھیک ہے آپ خوش ہیں آپ کی طرف سے کوئی ہمارے ویورز کوئی خاص میسیج کوئی پیغام دینا چاہیے تو وہ کنڈلی میں کیا پیغام دوں نہیں اپنی ٹک ٹوک پہ تو بڑے پیغامات دیتی ہیں کوئی ہمارے چینل کے توسل سے بھی دے دینا آج اچھ نہیں میں تو کہتا ہوں اچھے راستے پہ چلو بھائی زندگی ہے کون سا اچھا راستہ ہے دکھائیں بھلا اچھے راستے تو بڑے ہیں کون سا ہے کوئی ایک بتائیں اچھا کرو زندگی میں اچھا کرو تو آپ کو بھی اچھے لوگ ملیں گے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے اسامہ جیسے ہاں بلکل اچھے لوگوں کے ساتھ ملو اچھی صحبت میں بیٹھو چلے جاتے جاتے انٹرویو کے اقتطام پہ ہمارے ویورز کو اپنے ایک وہ مشہور جو آپ کا ڈائلوگ ہے بابا جی سے آل کھوٹ والا وہ ذرا کر کے دکھا دیں میرے بانی ہاں پورا ایک ڈائی لاکھ بولنا ہے کوئی رو نہیں اسامہ کی طرف سے اجازت مل گی آپ کیا پرشانی ہے بولو بولو تسی کی کہندے ہو تو اڈائٹ پر بڑا شیارے شریکو سیلنٹ گرل دی ایک میکزین دی ماہ رہے بابا جی سے آل کھوٹ اب چھوڑ دی ہے نا تاپیٹا تسی کی کہندے ہو شریکو کہ سیلنٹ گرل ایلو پاکستان تا نہیں آئے گی لو جی آگے انہیں اے بیٹھی جے نال اسامہ بلی سا بن ملے آئے اے شریکو سڑو بابا جی سے آل کھوٹ تو ویڈیو دا اختتام کرنے آجی تھا ہی امید کرنے آگے توان ویڈیو بہت پسند آئی ہو سی اگر پسند آئی ہے تا لائک کمنٹ شیئر ضرور کریا ہے مل جائیں اسی طرح دی مزید اچھی 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 اگلی ویڈیو اللہ حافظ تینکیو